خواتین کو ایزی نہ لیں کرمینل خواتین ہیں بہت جنجس ہوتی ہیں خواتین کو جیل سے لے جا کے اور ان کی پیشتری وغیرہ کروانی ہوتی تھی ٹھیک ہے ہم ان سے ڈر جاتے تھے اچھا آپ کو بھی اپنی آئیڈیل ہیں مالداری سے اور کرپشن کی کام کر رہے ہیں اپنے ملک جات لوئیل ہیں وہ سب میری آئیڈیل ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی ناظرین پولیس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا محکمہ ہے جس کو مرد حضراتی بہتر طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے پاس خواتین موجود ہیں اور ایسی ایسی دبنگ خواتین موجود ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دی ایسی ایک آفسر ہمارے پاس آج سیف چٹی میں موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف پنجاب پولیس کو سرف کیا بلکہ آج کل ڈی ایسی پی کارڈینیٹر کے دور پہ پنجاب سیف سیٹیز اثورٹی میں اپنے فرائض تر انجام دے رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اب تک سفر کیسا رہا اور کن کن چلنجز کونہ نے سامنا کیا اسلام علیکم مہم مہم ویلکم تو دا شو کسی ہیں آپ مجھے مجھے بتائیے گا کہ اب تک کیسا سفر رہا آپ کا پہلے پنجاب پولیس کو آپ نے سرف کیا آج کل آپ سیف سیٹی میں ہوتی ہیں یہ تھراؤ اوٹ آپ کا کیسا ایکسپئیئنس رہا جی جیسے کہ اب آپ نے کہا کہ یہ ایک پولیس جو ہے ایک تھوڑی سی تف جاب ہے اور مرد جیسے جیسے مد کے لیے اس سے زیادہ خواتین کے لیے بھی بے شک یہ ٹاپ جاب ہے لیکن آج کل کیا کو پتہ ہے خواتین ہر فیلم میں بریب لی کام کر رہی ہیں بالکل ہم لوگ اس فیلم میں بھی اچھی خاصی خواتین مجود ہیں اور ہر ہماری خواتین کام کر رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں ہر فیلڈ میں انویسٹیگیشن میں اور آفیسیز میں جتنے بھی شعبے ہیں بڑی مردانو وارد کام ہماری جو فیمیلز سر انجام لے رہی ہیں بہتر انجام لے رہی ہیں میں پہرے بنجاب پریس میں نہیں یہاں گاک سپیرز بہت اچھا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم اپنی جو عوام ہے اس کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں مہم سیف سیٹی گا مجھے بتائیے گا یہاں پہ 25 پرسنٹ جو ہے وہ فیمیل ہماری موجود ہیں تو پچیس فیشت خواتین کو کس طرح سے آپ کو کیا سیلنج لگتا ہے کیسے آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں ان کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں بہت سی خواتین ہیں جو کہاں پہ میرڈ بھی ہیں ان کے بھی مسائل ساتھ میں آتے ہیں بچے ہیں ڈیکیر بھی ہمارا کہاں پہ موجود ہے اس سوال اس پر میں ہمارے نازمی جی پس شکل کرتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کریں بہت بریولی کام کر رہی ہیں بہت بولی کام کر رہی ہیں ان میں میریڈ بھی ہیں صغیر آپ کو پتا ہے کہ میریڈ کے زب بچے سالیاستار ہurger جان وچھ جھنجٹ ساتھ ساتھ ہوتا ہے ڈیل کریا یکی Gray مجھے تو اچھی طرح اس کے ایکسپریرییس ہیں اور میں یہاں موجود ہوں اس لئے کہ یہاں خواتین کے جو بھی ان کے اس طرح کے پرسنل میٹر ہوتے ہیں تو وہ میں بڑی خوششلو بھی سم کے ساتھ ہینڈل کرتی ہوں اور وہ بڑے ایزیلی میرے ساتھ آکے ہر مستہ دسکس کر لیتے ہیں دسکس کر لیتے ہیں فیمل کے ساتھ دسکس کرنا تھوڑا ساتھ آسان ہوتا ہے تھوڑا ایزی ہوتا ہے ہم کے ساتھ ہرکے ہیں ہمارے سارے جو میل آفیسر ہیں وہ بڑی قائن ہیں لیکن یہ کہ ایک فیمل کے لحاظ سے وہ میرے ساتھ سارا زیادہ ایزیلی فیل کرتی ہیں تو ہم نے پجاب سیپ سیٹی نے بڑا اکدام کیا کہ ڈے کیر سینٹر بنایا ہے جس میں وہ اپنے بچے دروپ کرتی ہیں اور اپنا کام بڑے شفٹوں میں بھی کام کر رہی ہیں جی بلکل یہ انہوں نے کوئی نکا جی ہم فیمل ہیں تو ہم نائٹ میں نہیں کریں گے سیکنڈ میں نہیں کریں گے بڑی بریبلی وہ لوگ سیکنڈ فرسٹ نائٹ شفٹ میں جا رہی ہیں تو پھر ایکولی ہم کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ میل یہ کہتے ہیں کہ جب اپی ہمارے برابر لیتی ہیں تو کام بھی برابر کریں یہاں یہ جو ہماری میل افیسر ہیں پیسیوز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بلکل فیمل کے چانہ بچانہ 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 بلکل نائٹ میں ڈیوٹی کر رہی ہیں سیکنڈ میں بھی اور ڈے کیر سار نے اپنے بچے چھوڑ کے آتی ہیں باپسی کو پک کر کے لے جاتی ہیں ان کے لئے ذرا ایزی ہے بچے ہمارے نزدیکی ہیں بلکل یہاں پہ ڈیوٹی کر بھی بنایا ہے ہماری میل خواتی ہیں وہ بڑا ایزیلی اپنا بر کنجام دیں اپنے بچوں کو نزدیکی رکھا ہے تینشن فری ہوکے اور پھر ایزو تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی چل جاتی ہیں ایک گھنٹے کے ان کا بریک ہوتا ہے اس میں وہ اپنے بچوں پاس جاتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرنس ہے کبھی نائٹ شفٹ ہوتی ہے کبھی مارننگ ہوتی ہے کبھی ایوننگ ہوتی ہے تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا مشکل نہیں لگتا جی بلکل مشکل تو ہے لیکن ہم ہنڈل کر لیتے ہیں پراپرلی اپنی ہمیں تھوڑی سی اپنی اینرجی زیادہ یوز کرنے پڑتے ہیں عام خواتین کے نظر اچھا میں مجھے بتائی یہ گا کہ یہ پنجاب پولس کا ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے وومن سیفٹی آپ کے حوالے سے اس حوالے سے ہماری ناظرین خواتین جو دیکھ رہی ہیں ان کو گائیڈ کیجئے گا کہ وومن سیفٹی آپ پیمیلز کے لیے کتنی ہلپفل ہے وومن سیفٹی آپ ہمارے لانچ ہوئی ہے اس سے خواتین اب نائزلی اکیلی ہوں جہاں بھی ہوں اگر کسی پرابلم میں ہیں اس کو ڈائل کریں اگر آپ اپنی وائز میسیج نہیں کرنا چاہتی ہیں اگر آپ اپنی وائز میسیج نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ میسیج کرسکتی ہیں مجھے یہ پرابلم میں مجھے پیلیز کی ہلپ چاہیے مجھے امیلنس چاہیے مجھے گاڑی خراب ہو گئی ہے مجھے کوئی میکینک چاہیے اور میں اس کے اندر اپسن بھی ہے اس کے اندر اپسن یہ ہے اگر مخصوص کوئی ایریا آپ مینشن کرنا چاہتی ہیں کہ اس ایریا میں خواتین ایزیلی موو نہیں کرسکتی ہیں کوئی مارکیٹ ہے کوئی اسا علاقہ ہے تو آپ وہ ایریا کو بھی بیٹر پش کرسکتی ہیں اس کا تو پلیس کو پتہ چل جائے گا کہ اس ایریا میں زیادہ خواتین ہیں اور کمپلینز زیادہ آ رہی ہیں اور وہ میں خیل بہتر پھر کام کرسکتے ہیں مطلب مومن سیفٹی ایپ ناظرین آپ کے لئے بھی بہت ہیلپ فول ہے اب اپنے علاوہ اپنی دوسری خواتین کو بھی اس بارے میں گائیڈ کرسکتے ہیں کہ یہ ایریا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ باقی خواتین کو بھی سوالے سے گائیڈ کریں بلکل کیوں نہیں آپ باقی خواتین کو گائیڈ کرسکتے ہیں جس کو نہیں انفرمیشن ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں تو اپنے آپ موبائل سے آپ ہیلپ وینک پر آپ کال کرسکتے ہیں اور آپ کی لوکیشن بھی ادھر سینڈ ہو جائے گی اور آپ بروقت بھی اس آپ کی مدد کے لئے پہنچ جائیں میں مجھے بتائیے کہ آپ نے پنجاب پولیس کو بھی سرف کیا تو اس حوالے سے یہ کہ میل کرمینل کو ڈیل کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں تعدہ مشکل ہے یہ ایک فیمیل کرمینل کو ڈیل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جی جی بالکل آپ خواتین کو اذینہ لیں جو یہ کرمینل خواتین ہیں بہت جنجس ہوتی ہیں اور یقین کریں ان کو ہنگل کرنا میں نے یہ جیٹی کی ہے میں پولیس تائل میں جن میں پوسٹنگ تھی تو خواتین کو جیل سے لے جا کے ان کی پیشتری بغیرہ کروانی ہوتی تھی ہم ان سے در جاتے دیں مطلب اتنی خوفناک خواتین ہیں اور ان کو کوئی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے وہ تو مردوں سے بھی زیادہ رہنجرس ہیں ان کو ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہے یہ آپ نے سمجھے کہ جی خواتین نازک وہ ہیں جی تو نازک مزاج ہوتی ہیں تو ایک وقت ڈیل کرنے نہیں ہوں گی کرائم کرتے ہیں بہت زیادہ وہ بھی اسی طرح ہوگی نہیں بہت اچھی خاصی آپ سمجھے ڈیل کرنے کی خواتین ہوتی ہیں اور ان کو ڈیل کرنا کو ایسی نہیں ہے مہم آپ نے کسی ڈیل کرنا کو ڈیل کریا ہو کوئی سٹوری آپ ہمارے ویورس شیئر کرنا چاہے تو پلیز ہاں جی کیوں نہیں میں نہیں بھرتی ہوتی ہوتی ہے تو میں ڈیٹری لگتے ہیں جی وہ جیل سے وہ خواتین کو پیشی ہوتی ہے ان کو وہاں ڈالت میں پیشی کروا ہے تو ایک بڑی خوبصورت لیڈی تھی یونگ اس کی کلرڈ ڈایز اوپر خوبصورت اس نے اپنے ہزبن کا مرد کیا تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کیا باکی اپنے مرد کیا اکثر جھوٹا اعزام بھی ہوتا ہے بلکل بلکل ہمارے جو مکتمے بھی ہوتے ہیں ایسی پسا بھی دیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہاں جی بلکل قتل کیا دوسری مہرد نے انواب سے مطلب اسے اکسپ کیا بڑے دڑلے سے کہ میں نے مرد کیا ہوئے کسی دوسری مہرد کیسے انواب میں نے مار دیا اچھا مہم مہم اپنی پارمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری دیکھنے والی خواتین کیلئے کشان دینا چاہیں کہ گھروں سے نکلیں اور جاب کریں اس حوالے سے بلکل ایدوکیشن آج کل کا دور نکل بھی رہی ہیں پایلٹ ہیں آرمی میں ہیں ایدوکیشن موڑا رہی ہیں بلکل پولیس میں بھی آئیں یہی کہ خواتین نکلیں ایدوکیشن کو اپنی کو ضائع نہ کریں وہ مینج ہو جاتا ہے سارا کچھ عورت کو اللہ نے بہت سلائیتے ہیں بلکل اس کو مرد سے زیادہ سلائیتے ہیں عورت میں کہ وہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں سریندھ اور شبر عورت میں زیادہ پائے جاتا ہے بہت زیادہ عورت میں زیادہ سٹیمنہ ہے سٹیمنہ ہے حالانکہ کہ مرد سٹرونگ ہے عورت ناظر کے نہیں عورت میں زیادہ سٹیمنہ ہے کہ وہ گھر کے ساتھ ساتھ اپنی جوب کو بھی بہتر طریقے سے چلا لیتے ہیں جبکہ مرد خواہتین خاتون چلی جائیں تو وہ دوسرے دنی شور میں چاہتے ہیں جی میں اسے تو گھر نہیں سبھلتا گھر کا کاؤ بھی ہو رہا ہے خواہتین آپ دیکھ لیں اکسا بیوہ ہو جاتی ہیں یا کوئی سنسرن میں پہنچتے ہیں لیکن اپنے بچے بھی پالتے ہیں جوب بھی کرتے ہیں دوڑوں نے کام بلکل اسی ہے اور سیف سٹی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں پہ فیمیلز کا اتماسفر کس طرح سے ہے خاتون خود کو کتنا بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے سیف محسوس کر سکتی ہے بچے کو کیا میسیج دینی نا چاہیں گی اس جواب کے حوالے سے بہت اچھا ماہول ہے بہت سیف ان چاونٹ ہے بہت ہیزی ہو گئی ہے آپی جوب کرتی ہیں اپنے مستے مسائل کو کوئی ایسا رسٹکشن نہیں ہے ہمارے آنکے بھی اس طرح بیٹھنا ہے اس طرح آنا اس طرح جانان نہیں بہت پتہ پک اینڈاپ کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس پتہ پک اینڈاپ کی سہولتی موجود ہے کچھ ہمارے رولز اور ریبریشنز ہیں اس کے لاوے ان کو نجس طور پر وہ نہیں کرتے پہشان نہیں کرتے اور نہ کوئی کر سکتا ہے محمد کیوں پہمائے کیوں کو آپ نے کس سے انسپائر ہوکے جوائن کیا کیا آپ کیا 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 کیا؟ جی جی بالکل یہ میں نے کیا 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 مرین اپنی چوائز تھی تھرل اور جناب پلیس کا جو یہ تھا ایک اٹریکشن تھی بڑی اس میں جب آپ کو اٹریکشن تھی کرنے کے لئے کچھ ہے یہاں مختلف شعبیں ہیں میں موٹر پہ رہی ہوں رنگ ڈوٹ پہ رہی ہوں ٹریک میں رہی ہوں مختلف شعبیں ہیں مختلف شعبیں ہیں مختلف کام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کی صلاحیت باہر آتے ہیں آپ جانک کس شعب سے دوسرے شعب میں جاتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھتے ہیں کہ وہ میری در پوسٹنگ ہو گئی لیکن جب آپ پوسٹنگ ہو گئی جب آپ پوسٹنگ ہو جاتے ہیں شکری اللہ کہ میں جہاں بھی گئی ہوں میں نے فورا اس کو اپنا سارا اس کو اپنا سارا اچھے طریقے سے کہا میں میں اس فیلڈ میں آپ کو کن کن چلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے آپ نے ان سب چلنجز سے جو ہے وہ فیس کیا یہ دیکھیں پلیس کا شعبہ یہ دوسرے شعب سے تہر ڈیفرنٹ ایک طرح 24x7 آپ اس کے پابند ہیں آپ انکار نہیں کرسکتے ہیں میں یہاں سے چل جاتیں ڈیوٹی آف کر کے مجھے شام مکار آتی جو میٹنگ ہے تو میں نہیں کرسکتے ہیں مطلب یہ کہ ڈیوٹی ٹائمنگ کے علاوہ بھی کسی وقت بھی آپ کو کال آ سکتے ہیں یہ ایک فورس ہے فورس میں ہی ہوتا ہے کہ یہ سری ہوتا ہے آپ کسی بھی کسی کوئی بھی آپ کو آپشن دی جائے گی آپ اس کو انکار نہیں کرسکتے ہیں میرے یہ مسئلہ ہے ابھی مجھے آجا آپ چار دن کے لئے چار دن کے لئے جانا ہے میں نے جانا 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 تو گھر میں بچے اس چیزوں گلا نہیں کرتے کہ ماما نہ اید ہے نہ شبرات ہے کسی بھی دن بلا لیتے ہیں بچے تھوڑا اگنور ہوتے ہیں لیکن پھر یہ تھوڑا بہت چیلنجن وہ تو پھر قبول کرنے پڑتے ہیں چیلنج بھی آپ کو بچوں کو بھی تھوڑا بہت چیلنج بھی تھوڑا چیلنجا چیلنج بھی تھوڑا بہت اید ہے آپ کو بھی تھوڑا بہت بہت قادم تم مثال کے لئے من سوچے توجی پہ کچھ کرنا ن Personal آپ کو ایک لائفی اکاتہ пой کے لائف میں ڈاکٹر تو سب کے لائل پارے لازم اور رائم کسی بھی شعبی میں بڑی میں کافر کا منزل راہیم جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی خواتین نہ صرف گھر کے کام بہتر طریقے سے سرانجام دے رہی ہیں بلکہ پولس جیسے محکمے میں بھی اپنا لوہو منواری ہیں ایسی ایک دبنگ خاتون سے آج ہم نے آپ کو ملوایا ہم امید کرتے ہیں ہمارے اشتر آپ کو پسند آیا ہوگا سیف رہیں سیف سیٹی کے ساتھ اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے بار